بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شاہر جلائی اور جمرات کا دن ہے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب کبینہ نے عمران خان کے خلاف ایک نئے مقدمے کی منظوری دی ہے ایکٹری سفارش کی گیا اور اس میں وہ تمام لیگل پروسیجز کمپلیٹ کیا جا رہے ہیں جس کو یہ سامنے رکھا جا رہا ہے کہ حکوم بتدہ نے ریسنٹلی جو عمران خان خلاف جتنے مقدمات تھے ریون اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جتنے مقدمات کے اپیلے ہیں سپریم کورٹ میں گئے اس میں یہ چیز نوٹ کی گئی کہ پچھلے دو سال کے اندر عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات منائے گئے اور میں ایک لیگل جو بنیادی پروسیجرز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے گئے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے منمانی کی گئی مقدمات درج کرنے میں بھی اور پھر جس طرح سے پروسیڈنگز کی گئیں عدالتوں کے اندر اور پھر سزائیں دی گئیں ان تمام کے اوپر دنیا بھر کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اقوام متعدہ نے ان تمام فیصلوں کو اقدامات کو اور کاربائیوں اور مقدمات کو جو بین القوامی تمام معایدات ہیں انٹرنیشنل قوانین ہیں جن کے اوپر پاکستان نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں ان کی خلاف برزی قرار دیا اور عمران خان کی فوری رہائی کا فیصلہ کیا ہے تو اس لیے ابھی اس میں القادر ٹرسٹ کیس دیکھیں گے یا پھنجاب کابینہ نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے عمران خان کے خلاف بغاوت کا کیس کروانے کا فوج کے اندر فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا اور اس کے ساتھ ساز ریاست مخالف جرائم کا یہ مقدمہ کیا گیا ہے اس کے اندر تین چار بڑی دفاعات لگائی کی ہیں پاکستان پینل کورڈ کی ایک سو اکیس اور ایک سو اکیس اے ہیں ایک سو تہیس ہے ایک سو اکتیس ہے اور ایک سو تریپن ہے اب ایک سو اکیس جو ہے کہ وہ ملک کے خلاف جو ہے کہ وہ جنگ مسلط کرنا ہے یا مسلط کرنے کی کوشش کرنا اسی طرح سے ایک سو اکیس اے جو ہے وہ ریاست مخالف جرائم اس کے تحت جو ہے کی جرم آتے ہیں ایک سو تیس اے ہے جو وہ ریاست کی تخلیق کی مضمت کرنا کریشن آف سٹیٹ کی مضمت کرنا اور جو ساورینٹی آف دا کنٹری ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ ایڈوکورسی کرنا یا اس کے لیے جو ہے کہ مہم چلانا یا اس کی وقالت کرنا یہ اس کے اندر جرائم آتے ہیں ایک سو اکیس جو ہے کہ بغاوت پر اکسانا یا فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنا اور ایک سو تریپن جو ہے وہ فسادات کی نیت سے اشتیال انگیزی پھیلانا تو یہ چار پانچ جو ہے کہ دفعات اس کے اندر لگائی گئی ہیں اور اس میں دو چیزوں کو بنیادی وجوہات قرار دیا گیا ہے ایک تو اڈیالا جیل کے اندر جو امران خان نے دورانے سماعت ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا آپ یاد ہوگا ہم نے پہلے ہوئی اپنے ایک بیلوگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ ایک نیا مقدمہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے اندر بعض جو میڈیا پرسن ہیں جو ریپورٹرز کوریش کرنے جاتے ہیں ڈیالا جیل کے اندر ہیرنگ کی ان کو دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اس کے اندر جو ہے کہ فریق بھی بنے گواہ بھی بنے تو ابھی اگر یہ پنجاب کیابنٹ کی اگر آپ ایجنڈا اور سمری دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک چوئے ہے کہ وہ ایک ریپورٹر ہے جی ٹی وی کے ان کو مدعی بنایا گیا ہے اور اس کی بنیاد کی اوپر کہ جی کہ انہوں نے عدالت میں سماعت کے دوران بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بیان دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل آسم منیر اور جنرل ندیم انجم کا نام لے کر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کو زہر دینے کی کوشش کی گیا اگر ان کی اہلیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ ان دونوں فوجی افسروں کو جو ہے کہ ان کا پیشہ کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں اس بیان کی بنیاد کی اوپر جو ہے کہ یہ کھا گیا کہ فوج کے خلاف جو ہے کہ فوجی قیادت کے خلاف انہوں نے یہ بات کی اور پھر دوسرا سکوت اڈھاکہ کے حوالے سے جو ان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو شیئر کی گئی ایک ویڈیو اس کو لے کر جو ہے کہ یہ جو ریاست مخالف جرائم کہہ لیں یا اس میں آپ کہہ لیں کہ ملکی حاکمیت کے خلاف یا بغاوت اور فوج کے اندر فوجیوں کے بغاوت پر اکثانے کی کوشش یہ سارے کے سارے اس میں کہا تھا کہ انیس سو اکتر کے ثانیہ کا ذمہ دار کون ہے غدار اصل میں کون ہے یہ سوالات اس کے اندر اٹھائے گئے تھے اب یہ اگر معاملہ دیکھا جائے تو حمود الرمان کمیشن رپورٹ جو ہے کہ وہ آج کسی نے نہیں لکھی یہ انیس سو اکتر کے بعد ہی اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس وقت کے جو سابق جج تھے سپریم کورڈ کے چیپ جسٹس بھی تھے وہ الیکشن کمیشنر بھی وہ رہے ان کو جو ہے کہ یہ مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے جو ہے کہ یہ بڑی تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے کہ یہ رپورٹ بنائی تھی اور اس کے اندر بڑی واضح چیزیں موجود ہیں پنجاب حکومت نے اس موقع کیوں پر یہ مقدمہ کیوں بنایا بنائی طور کی پر عمران خان تمام مقدمات میں ایک کے بعد دوسرے میں بری ہو رہے ہیں اسلامباد پنڈی کے اندر جتنے بھی مقدمات پرٹیکلی ان کے خلاب بنائے گئے تھے دہشت گردی کے دفعہ ایک سوچوالیز کی خلاب ورزی کے عدلیہ پر دھمکی حمیز یا اس قسم کے جتنے بھی مقدمات تھے جیسے اب یہ بنایا جا رہے ہیں اس نے بنائے گئے تھے اب ایک کے بعد دوسرے جب وہاں پہ عدالتوں کے اندر ریاست سے یا پولیس سے یا مدعی سے جب ثبوت مانگے جاتے ہیں کہ جناب آپ ثبوت سامنے لے کر آئے ہیں تو ثبوت اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں عمران خان بری ہو رہے ہیں ابھی گزشتہ روز بھی اسلامباد میں دو مقدمات تھے جو تھانا پارہ میں درج ہوئے تھے ایک پہ چیس مئی کے موقع کے اوپر جو ازادی مارچ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کے پی سے ازادی مارچ شروع ہوا تھا اور اسلامباد تک آیا تھا اور رات کو یہاں پہ عمران خان نے قیام کیا تھا اگلے صبح جو ہے کہ وہ اس مارچ کے اختتام کا اعلان کیا گیا تھا اس کے علامہ جو ہے کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان نے عمران خان کو نائل کیا تھا تو اس کے بعد اس اسلامباد کے اندر ایک ریلی نکالی گئی تھی تو یہ دو مقدمات تھے ان میں بھی ابھی عمران خان سمیشہ محمود کرشی شیخ رشید اور دیگر جو قیادتی حصد کیسر اور دیگر پی ٹی آئی رینما تھے ان کو بری کیا گیا تو یہ معاملہ اور دوسری طرف انٹرنیشنل جو پریشر کریئٹ ہو رہا ہے حکومت کی اوپر اس میں چوبیس سپتمبر کی ڈیڈ لائن ہے کہ حکومت نے عمران خان کو رہا کر کے ان کے خلاف جو اقدامات کیے گیا ان کی کمپنسیشن کر کے اور پھر ان کے خلاف جو مقدمات کیے گیا اور ان کو جو قید رکھا گیا اور عالمی قوانین کی خلاف برزی کی گئی اس کی انویسٹیگیشنز کر کے جو اس کے ذمہ داران ہے ان کے خلاف کاروائی کر کے اور پھر اس میں جن قوانین کو استعمال کیا گیا اور عالمی قوانین کے برقس جو یہاں پر اگر قوانین ہیں بھی ہیں ان میں ترامیم کر کے یہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے قومت اندہ کے ورکنگ گروپ جو ہیمن رائنس کمیشن کا ہے اس میں چوبیس سبتمبر سے پہلے پہلے حکومت پاکستان کو یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ معاملات جو ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سے نکل کر یہ انٹرنیشنل ادارے کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں پہ صرف یہی نہیں کیا گیا بلکہ یو این ورکنگ گروپ نے جو ہے کہ اپنے جو سپیشل رپورٹ ہیں جو پروٹیکشن اور پروموشن آف ہیومن رائٹس ہیں سیول رائٹس پلٹیکل رائٹس اور ازادی اظہار سے مطلق جو ہیں ان کو یہ رپورٹ بھیجی اپنی ستنہ پیج کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ججز اور بکلہ کے ازادی کے لیے جو ایک ان کا خصوصی رپورٹر ہے اس کو بھیجی گیا اور یہ کھا کہا ہے کہ اس کے لیے مناسب کاروائی شروع کی جائے یہ مناسب کاروائی جو ہے اگر پاکستان یہ فلفل نہیں کرتا ان کی ایبزرویشنز رپورٹس اور ڈیمانڈ کو تو پھر چھے ماہ کے بعد پاکستان کے خلاف اقتصادی سیاسی سفارتی پابندیوں کی کاروائی شروع ہو سکتی ہے اور یہ قومت اددہ کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کہ وہ یہ کاروائی کرے گا اس لیے جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے یہ کیس نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت وفاقی سطح کے اوپر یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ نو مہی کے بعد تحریک انصاف کو ایک دہشتگرد انظیم قرار دیا جائے اور تحریک انصاف کی پابندی لگائی جائے لیکن پھر اس پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی اور ابھی بھی فاقی سطح کے اوپر جو ہے کہ ایسی کاروائی نہیں کی گئی اس کا پنجاب حکومت نے انتخاب کیا پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب پریکٹیکلی جو ہے کہ حکومت شرارہ ہے مریم صاحبہ جو ہے ایک وزیراعالہ ہے ابھی وہ سے سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت irrelevant ہو چکے ہیں سیاست کے اندر اگرچہ ان کی پارٹی کو ابھی بھی کوئی ڈیڑھ گروڑ کے قریب ووٹ ملا ہے اس کے اندر فاہم فورٹی سیون کا بھی کمال اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایون دن جو ہے کہ وہ نے دو دو کروڑ کے درمیان جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا پی ٹی آئی کے بیک کینڈیٹ کو ووٹ ملا تو اس کے باوجود جو اس وقت پبلک سپورٹ ہے یا پبلک کی جو رائے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی سازگار نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آپ کو پنجاب کے اندر irrelevant محسوس کر رہی ہے تو اس لیے جو ہے کہ اب اگر پنجاب کی سطح بھی اقدامات کیا جا رہے ہیں تو پھر یہ دباؤ وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان کی اوپر آئے گا کہ اگر یہ چیزیں چھیک نہ کی گئیں تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کی اوپر بندیاں لگائی جا سکتی ہیں تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹول بھی ہے پلٹیکلی جو بلیک میلنگ کی جاتی ہے جیسے بجٹ کے موقع پر پاکستان بیوز پارٹی نے بلیک میلنگ کی گی اسی طرح سے اس وقت یہ اپنا کچھ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کی جا رہی ہے دوسرا معاملہ جس طرح سے باقی دو سو مقدمات عدالتوں میں آئے اور کیا ہوا ان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا لیکن اس کاروائی کرنے کے بعد مریم نواز صاحبہ یا پنجاب حکومت میاں نواز شریف صاحب کو خود ایک مشکل میں ڈال دیا ہے میاں نواز شریف صاحبوں خواجہ عاصف جبزر دفاع ہیں حسین اقبال ہیں سعاد رفیق ہیں متدد جو سینئر رینوہ ہیں شاید خاکہ نباسی سابق پرائمسٹر رہے ہیں سکوتے ڈھاکہ کو لے کر پاکستان کا ہر شہر یہ کہتا ہے کہ پاکستان دو لخت دوا اس کے ذمہ داران کو سزائیں دینی چاہیے جو اناثر خواہ وہ ملٹری سٹیبلشمنٹ کے اندر تھے یا پلٹیکل اناثر تھے جن کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے یہ جنورن ڈیمانڈ ہے تو اس کو لے کر اگر یہ کہنا کہ یہ کسی نے سکوتے ڈھاکہ میں بات کی یہ کہا سوال اٹھایا ہے کہ غدار حقیقی معنوں میں کون ہے اور اس کو جو ہے کہ آپ اگر مقدمات کریں گے تو پھر میاں صاحب نے اور دیگر تمام سیاسی قیادتوں نے متعدد بار ایسی گفتگو کی ہوئی ہے تو کل کیا کیپی حکومت بھی ایسی مقدمات کرنا شروع کر دیں کیا اس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلافی کاروائی شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ قدم کر کے نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا نون لیگ کو اس کو زیادہ نقصان ہوگا اور اس کا پلٹیکلی ایمیج ان کا مزید جو پہلے ہی کافی ساکھ خراب ہو چکے اس سے ان کی مزید ساکھ خراب ہوگی تو اس لیے یہ کوئی اتنا زیادہ عمران خان کو ممکن ہے کہ ابھی عدد کیس کے اندر بارہ تاریخ تک فیصلہ ہونے اس میں رہائی مل جائے گی لیکن اس مقدمے کے اندر ممکن ہے گرفتاری ڈال کے چند ہفتے مزید ان کو جیل میں رکھا جا سکے گا لیکن یونائٹری نیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے تناظر کے اندر کہ آپ عمران خان کو بہ زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتے ادرائیس پاکستان کو بڑی مشکلات ہوں گی اور یہ اس وقت فاقی حکومت بھی سمجھ رہی ہے یہ پیس پارٹی بھی سمجھ رہی ہے اور یہ ایون نون لیگ کو بھی اندازہ ہے سمام چیزوں کا لیکن وہ اپنی کچھ چیزیں جو ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے فلفل کروانے کے لیے اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپنٹ ہوگی لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی بڑھائے کومس کا اجلاس ہوا اور اس میں گدوں کا بڑا تذکرہ ہوا اور اس اعتبار سے کہ پاکستان اس وقت جو ہے کہ گدوں کی تعداد میں جو ہے کہ بنیا کے تیسرا بڑا ملک ہے اس سے چائنہ ایتھوپیا اور افریقہ کے کچھ موالک کے اندر بھی کافی ہو رہی ہے اور گدوں کی ڈیمانڈ جو ہے چائنہ میں بڑی بڑھ رہی ہے اور یہ کیونکہ کاسمیٹکس کے اندر بھی اور میڈیسنز کے اندر بھی ان کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی سکن جو ہے اور پاکستان کے اندر گدوں کی فارمنگ جو ہے کہ پنجاب کے اندر اکاڑا میں بہادر نگر جو یہ بیسیکل انگریزوں نے یہ قائم کیا تھا ایک یہاں پہ فارم جو ہے کہ انیس سولہ میں وہ ابھی تک قائم ہے وہاں پر یہ اگست دوہزار انیس سے جو ہے کہ گدوں کی فارمنگ کی جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں اور ابھی پچھلے تین چار سالوں کے اندر تقریباً ہر سال ایک لاکھ گدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت ایکنامک سروے کے مطابق جو ہے کہ وہ کوئی انسٹھ لاکھ ہیں پچھلے سال اٹھاون تھے اس سے پہلے انیس سو بیس اکیس کے اندر اکیس بائیس میں جو ہے کہ وہ ستاون لاکھ پاکستان میں گدوں کی تعداد تھی انٹرسٹنگ جو ریمارک سے اس قائمہ کمیٹی کے اندر یہ کھا گیا کہ ابھی چین کو ہمیں سکن جو ہے کہ صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی خالے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پھر سینیٹر ایک تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم سینیٹر سرمت جو ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ خالے کی جا رہی ہیں تو پھر گوشت کہا جاتا ہے تو ہم نے جس سے بھی بات کیوں کہ لاہور میں پتہ کریں کہ گوشت کہا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا انٹرسٹنگ سوال تھا لیکن سب سے ہمیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو یقینی طور کے اوپر یہاں گدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور گدوں کی تعداد اس اعتبار سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے صرف گدے جانواری نہیں ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو ملکی حالات ہیں اس وقت سیاسی حالات دیکھیں معاشی حالات دیکھیں ہم جس تنظلی کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی الحمدی طور کے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ان سارے کے سارے ان اقدامات کا جو جو ڈونکی سٹیٹ آف مائنڈ رکھتے ہیں پاکستان کے اندر ان کی وجہ سے ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان گدوں کو بھی اگر چینہ بھیج دیا جائے تو شاید ہمیں چار ڈالر تو آ جائیں گے لیکن پاکستان سے بہت سے ایسے گدوں کی جس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہے پاکستان کی معاشی تک کی نہیں ہو رہی اس کی صفائی ہو جائے گی تو لیٹسی دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی خالد شمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ